ہم اشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ سبیوں کو پتا ہے کہ جونئر ہائی سکول سکشک بھرتی جو اقزام ہونے کے بعد پرنام گوشت ہونے کے بعد بھی چناؤ کے بیٹ چڑھ گئی کیا ہے پوری خبر ضرور جانتے ہیں کیا آخری تک معلم چل سکتا ہے کب تک ہوگی ان لوگوں کی بھرتی پرنام زاری ہونے کے بعد تھپ پڑی جونئر سکشک بھرتی پریقشا پردیش کے ساہتہ پراب جونئر ہائی سکول میں ساہیک ادھیاپک اور پردھانا ادھیاپک بھرتی پریقشا دوہزار اکیس پرنام جاری ہونے کے بعد مہینوں سے تھپ پڑی ہے اب بھرتی بھرتی پرکیا آگے بڑھانے کی مانگ کو لے کر کئی بار سچیف پریقشا نیا پردکاری کاریالہ اور سکشا ندیش آلہ پر کئی بار پردرشن کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بھرتی پرکیا جہاں کی تہاں سبے میں جونئر ہائی سکولوں میں ساہیک ادھیاپک کے لگبک پندرہ سو پد اور ادھیاپک پدھانا ادھیاپک کے قریب تین سو پد اٹھارہ سو کے آس پاس کی پوری بھرتی تھی کہ وگیا پر نکالا گیا تھا اس کے لیے اکٹوبر مہینے میں سچیف پریقشا نیا پردکاری کاریالہ نے پریقشا کرائی پندرہ نومبر کو پریقشا پرنام جاری کیا گیا پریقشا پرنام میں ساہیک ادھیاپک پریقشا میں لگبک پینٹالیس ہزار اور پدھانا تیبہ پریقشا میں قریب سترہ ہزار ابھیہرتی کو تین کیا گیا اس کے بعد پرکریا آگے نہیں بڑھے ابھیہرتی جانندر سنگھ کا کہنا ہے کہ جب کئی مہینوں بعد بھی بھرتی پرکریا آگے نہیں بڑھی تو سکشلی دیش آلے میں افسروں سے ملے اس پر وہاں سے بتایا گیا کہ ابھی پرنام پریقشا نیا پردکاری کاریالے کی اور سے نہیں بھیجا گیا ہے یہ ان کا کہنا ہے تو سچا یہ ہے کہ جب یہ بھرتی شروع ہوئی تھی تب ہی میں نے ایک چیز کا اندیشہ کہا تھا کہ ریزلٹ آنے میں بہت سمجھ سے آئے ہیں کیونکہ اس پر بوال ہونا تائے ہے کیونکہ پیپر کے شروع میں نوٹیفیکیشن میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس ورگ کی کیا کٹ آف رہے گی کس حساب سے کٹ آف آئے گی کیونکہ فارم بھرے جا رہے تھے آپ کی شینکشنگ گھرمتہ کے حساب سے مطلب سائنس ورگ بن رہا تھا ایک انگلیش کا ورگ مطلب لینگوش کا ورگ بن رہا تھا اور جب آرٹس کا ورگ بن رہا تھا تو کٹ آف ایک کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ پیپر کی جو ٹف یا پھر جو پیپر آسان آتا ہے اس کا لیول ہر بار الگ ہے اور ہر پیپر کے لیے الگ ہے تو یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ اس پر ہوتا کیا ہے کیونکہ اگر ایک کٹ آف بنائے گئے تو کوٹ جاننا لگ بھگ معاملہ تائے تھا اس وجہ سے دیری کی چکر میں چلتے چلتے اب چناف آگئے تو اب چناف میں بھیٹ چڑ چکا ہے یہ پریقشہ چناف کے بعد ہی پرانی سرکار ہی پھر سے آتی ہے یا نئی سرکار بنتی ہے وہ ڈیسائیٹ کرے گی کہ اب اس میں کیا ہونا ہے کیونکہ ابھی سے کوئی بھی ایک تکہ لگانا بھی بے کوفی ہے کیونکہ نئی سرکار آتی ہے تو وہ اس کو کس حساب سے لیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا سب سے پہلے نیوز اگر آپ کو ہوگی تو وہ اس چینل سے ملے گی تو فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور شیئر کریے اور بیل آئیکنز ضرور دبائیے تاکہ سب سے پہلے نیوز آپ تک پہنچیں thank you and have a nice day